بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تین مہینوں میں یعنی رجب المرجب میں اور شابان المعظم میں اور ماہ مبارک رمضان میں وہ آپ کے خدمت میں عرض کیا جائے اور پہلا نقطہ جو آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تین مہینے ایک خاص اہمیت ہے ان تین مہینوں کی حتی ہمارے علماء جو قدما ہیں بزرگان ہیں علماء ان میں سے مثلا شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا اپنے نام سنا ہوا ہے شیخ صدوق کی مستقل تعلیف ہے اس پر کتاب ہے فضائل و اشور ثلاثہ ان تین مہینوں کی فضیلتوں پر جو احادیث آئمات حار علیہ السلام سے ہیں وہ انہوں نے جمع کی ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے علماء ان تین مہینوں میں خاص احتمام کیا کرتے تھے وہ کیا دستور دستور العمل تھے جس کے بارے میں ہمیں تاقید کی گئی ہے کہ وہ بجاہ لائے جائیں تو میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ بجائے وہ دستور العمل جو مفاتح الجنان میں شیخ عباس کومی نے بتائے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں لیکن اس کی بجائے یہ مناسب لگا کہ سید علی آغا قاضی آیت اللہ قاضی جو وادی السلام میں دفن ہیں اور عارف باللہ تھے وہ بہت بڑی شخصیت تھی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں بہت 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 بڑے عرفہ اور عرفہ نامدار وہ افراد شامل ہیں جیسے آیت اللہ بہجت یہ آیت اللہ سید علی آغا قاضی کے شاگرد تھے یہ علامہ تبہ تبائی یہ آیت اللہ شہید دست غیب آپ لوگوں نے نام سنائے یہ گناہان کبیرہ بک کے رائٹر جو ہیں یہ سب آیت اللہ سید علی آغا کے شاگرد رہے ہیں یہ اتنے اتنے بڑے نام تو سید علی آغا قاضی جو وادی السلام میں دفن ہیں انہی کے دستور العمل جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو ان تین مہینوں میں تاقید کی وہ دستور العمل ہم آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں جو پہلا دستور العمل سید علی آغا قاضی نے سب شاگردوں کو تاقید کی اپنے وہ یہ تھا کہ ان تین مہینوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے پہلا نکتہ یہ ہے کہ انسان خدا وانتبارک وطالہ کی طرف لوٹ آئے جسے توبہ کہا جاتا ہے کہ خدا وانتبارک وطالہ کی باہرگاہ میں واپس آ جائے لوٹ آئے جو خطائیں ہیں پہلے اس کا اقرار کرے پہلے اس سے ایکسکیوز کرے تو اس میں جو دستور العمل دیا گیا ہے توبہ کا عملی دستور العمل جو عمل پریکٹیکل کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہی نماز جسے نماز توبہ بھی کہا جاتا ہے اور مفاتح الجنان میں بھی ہے ماہِ ذلقادہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے اسی کوئی سید علیہ قاضی نے بھی تاقید کی کہ توبہ یعنی خدا وانتبارک وطالہ کی طرف اگر لوٹنا ہے تو وہ پہلا دستور العمل یہ ہے کہ نماز توبہ جو چار رکٹ نماز ہے اور ماہِ ذلقادہ میں رسول اللہ سے نقل ہے وہ انجام دی جائے دو دو رکٹ کر کے نماز پڑھیں ہر دو رکٹوں میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد تین دفعہ کل ہو اللہ ہے اور ایک دفعہ سورہ فلق اور ایک دفعہ سورہ ناس یعنی یہ دستور العمل ہے اور ان نماز یہ دو دو رکٹ نماز پڑھیں گے یعنی چار رکٹ نماز ہو جائے گی اس چار رکٹ کے بعد ستر دفعہ استغفار ہے استغفر اللہ ربی واتوب و الی یہ ستر دفعہ استغفار کے بعد ایک دفعہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم یہ پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے آپ لوگوں نے یہ سنی ہوگی یہ دستور العمل پہلا دستور العمل ہے کہ جو انسان توبہ یعنی انسان توبہ کی طرف انسان خدا انتبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئے دوسرا دستور العمل ان تین مہینوں کے اندر جو سید علی آغا قاضی نے اپنے شاگردوں کو بیان کیا وہ یہ تھا کہ علیکم یہ لفظ یہی ہے جو علی آغا قاضی کا ہے کہ علیکم بالفرائد فی احسن اوقاتحا یہ دوسرا دستور العمل ہے کہ واجب نمازوں کو اپنے بہترین اوقات میں انجام دیا جائے یہ دوسرا دستور العمل ہے کہ یہ واجب نمازیں جو بھی واجب نمازیں ہیں پانچ واجب نمازیں ہیں ان کو اپنے بہترین اوقات میں انجام دیا جائے لیٹ نہ کی جائے معمولا ہم سب کی یہ روش رہتی ہے خاص طور پر جو سٹوڈنٹ طبقہ ہے کہ نمازوں کو دیر سے پڑھتے ہیں اور نمازوں کو دیر سے پڑھنے سے اس کی روح اور وہ معنویت اور وہ ثواب چلا جاتا اسی لئے آیت اللہ سید علی آغا قاضی کی یہ سفارش اور یہ دستور العمل ہے کہ نمازوں کو ان کے بہتری نوقات میں انجام دیا جائے اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر روز انسان اکامن رکت نماز ضرور پڑے آپ کو پتا ہے کہ سترہ رکت واجب اور چونتیس رکت نبافل اور مصطبعات ہیں ان کو انجام دے انسان اگلا دستور العمل جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ نافلہ شب جسے نماز شب ہم سب میں یہ اسطلعہ مشہور ہے تین مہینوں میں انجام دے اور اگلا دستور العمل علیکم بقراءت القرآن ان تین مہینوں میں اپنا اوڑنا اور بچھونا انسان قرآن مجید فرقان حمید کو قرار دے اور خود ساتھ یہ تاقید کرتے ہیں کہ ان تین مہینوں کے اندر ہر روز کم از کم ایک پارہ ایک جز ضرور انسان تلاوت کرے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو ذکر وارد ہوئے ہیں جو ذکر روایات میں بیان کیے گئے ہیں اور ذکر اور اذکار میں بھی خاص طور پر استغفار کی بہت زیادہ تاقید ہے اس مہینے میں ماہ رجب المرجب میں استغفراللہ ربی واتو بولی یا استغفراللہ واسعلو توبہ یہ ان اذکار میں سے بھی خاص طور پر استغفار کی زیادہ تاقید کی گئی ہے اور دوسری چیز جو معمولاً ہمارے ہاں رائج نہیں ہے لیکن اس کی آیت اللہ سید علی آغا قاضی نے اس کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے وہ سجدے میں ذکر یونسیہ پڑنا ذکر یونسیہ آپ کو پتر حضرت یونس علیہ السلام کا تعلیم کردہ ذکر جو قرآن مجید میں بھی آیت بھی ہے کہ لا الہ اللہ انت سبحانکہ انی کنتم انبالوین وہ تو یوں فرماتے ہیں آیت اللہ سید علی آغا قاضی کہ اگر ہو سکے انسان پانچ سو سے لے کر ایک ہزار دفعہ سجدے میں یہ انجام دے ہر روز اگرچہ معمولاً وہ افراد جن کی یہ روٹین نہیں ہوتی ان کے لئے مشکل ہوتا ہے لیکن جتنی بھی کوئی استطاعت اور جتنی بھی کوئی قدرت رکھتا ہے اس ذکر کو سجدے میں انجام دے اس کی خاص توفیقات ہیں اس ذکر کو انجام دینے والے افراد کی یہ ایک دستور العمل ہے اس کے بعد جو تاقید فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو آئمہ اتھار علیہ السلام کی زیارات کے لئے انسان ضرور اس مہینے میں جائے اور خاص طور پر کیونکہ رجب المرجب ہے اور رجب مختص ہے امیر المومنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے اس لئے امیر المومنین کی زیارت کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے وہ افراد جو جا سکتے ہیں ضرور جائیں اور ہر نماز کے بعد ہر نماز واجب کے بعد تسبیع حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ اس کی بہت زیادہ تعقید فرماتے ہیں اور اس کو آپ لوگوں نے پہلے بھی آپ کے خدمت میں ارز کیا تھا کہ یہ ذکر کثیر میں سے یہ چیز شمار کی گئی ہے تسبیع حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ یا ایو الذین آمن اذکر اللہ ذکر کثیر ذکر کثیر کا ایک مصداق تسبیع حضرت زہر حضرت ہر واجب نماز کے بعد ایک چیز چاہید ہمارے برادران نے نہ سنی ہو وہ یہ کہ ایک دفعہ تسبیع پڑھنا واجب مستحب موقع تاقید کی گئی ہے لیکن علماء کی روش یہ رہی ہے اور خاص طور پر سید علیہ قاضی کی فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو تین دفعہ تسبیع حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ انسان پڑھے یہ بھی ایک نیا نکتہ ہے جو ہمارے برادران کو معلوم ہونا چاہیے اور نماز واجب نمازوں کی جو قنوط ہیں ان قنوطوں میں انسان یہ اللہم قل ولی اکل خجت ابن الحسن اس دعا کو ضرور قرات کرے اس کی بھی ایک خاص تاثیر ہے اور خاص برکات ہیں اور اپنے وقت کے امام سے ایک عجیب انسان کا رابطہ برقرار ہو جاتا ہے اس دعا کی وجہ سے کنوط میں اس دعا کا پڑھنا اور جمعہ کے دن سید علیہ قاضی فرماتے ہیں کہ جب بھی جمعہ کا دن آئے تو زیارت جامعہ کبیرہ اس کو روٹین بنائیں ہم طلاب کچھ جملے ہیں جو معمولا سنے ہم لوگوں نے لیکن سب کانٹیننٹ میں یہ روٹین نہیں ہے ہمارے افریقہ میں بھی یہ روٹین نہیں ہے کہ زیارت جامعہ کو پڑھا جائے لیکن علماء کی بہت زیادہ تحقید ہے امام خمینی بھی بہت مقید تھے بہت پابند تھے زیارت جامعہ کو پڑھا کر دے تھے خاص طور پر نجف میں تو یہ بھی خاص دستور العمل ہے سید علیہ قاضی کا اور جو آخری سیکنڈ لاس دستور العمل ہے وہ یہ ہے کہ ان تین مہینوں کے اندر رجب المرجب میں شابان المعظم میں اور ماہ مبارک رمضان میں اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں کے دیدار کے لئے بھی انسان جائے کون سے دوست سب دوست نہیں وہ دوست جو انسان کو سیر و سلوک میں آگے لے جائیں جو انسان کو معنوی راستوں میں آگے لے کر چلے جائیں ایسے افراد کے ساتھ ہم ان ماہ میں ضرور ملاقات کریں کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایسا نکتہ بتاتا ہے یا بعض اوقات کوئی ایسا ہم لوگ کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کا نفس اس کا جو سانس ہوتا ہے نفس یہ بھی الہی اور قدسی ہوتا ہے یہ جو سانس ہوتا بعض لوگوں کا وہ بھی پاکیزہ ہوتا ہے اس لیے یہ تاقید کی گئی ہے دستور العمل دیا گیا ہے کہ ایسے افراد کے ساتھ انسان ضرور ملے ان کی زیارت کے لیے ضرور جائے اور آخری دستور العمل جو سید علیہ قاضی نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ زیارت قبور قبرستان ضرور جائیں قبروں کی ضرور زیارت کریں اگرچہ فرماتے ہیں کہ دیلی انسان یہ کام نہ کرے بلکہ ویکلی اگر ہو سکے ہفتہ وارہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور جائے اس سے بھی انسان کو موت یاد رہتی ہے اور انسان کو اپنا عارضی پن یاد رہتا ہے اور یہ وہ دستور العمل ہیں جو سید علی آگا قاضی نے اپنے شاگردوں کو تحقید کی کہ ان تین مہینوں کے اندر ماہ رجب میں شابان میں اور ماہ مبارک رمضان میں انجام دیں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو توفیق دے ہم ان دستورات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور عمل کرنے کے بعد تیسرے مرحلے میں دوسروں کو بھی اس پیغام کو پہنچانے کی خدا انتبارک تعالی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے فصل اللہ حلہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ